موسیقی 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 بتا دیں کہ گرفتار سبھی آروپیوں کے عمر 21 سے 22 سال کے بیچ بتائی جو آ رہی ہے جو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے چوری کی واردات کو انجام دے رہے تھے تو یوہ چوری کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان یوہوں کو اپنے شوق پورے کرنے کے لیے چوری کی وارداتوں کو انجام دینا پڑتا تھا لیکن اب یہ چاروں آروپی پولس کے ہتھے لگ گئے ہیں چوری کا کھلا پڑا ہوا ہے کیا ہے یہ تھانا اردالہارٹ کا معاملہ ہے چونکہ نرانکل چھت میں بھگر کچھ مہینوں میں کئی چوریاں ہوئی تھیں اسی میں پھر اس وارہ کام کیا گیا اور ایک ادیمان گینگ ہے چوروں کا اس کا پردہ بھاس ہوا ہے اس میں چالے کے رکھات پلک کیے گئے ہیں اور ان کے قبجے سے جو چوریوں کا مال جو چوریاں پتک تھا اس میں انورٹر بیٹری ساتھ ایسار لیپٹوک پچاس ہر اپنے نگت برامات ہوئے ہیں ان کے قبجے سے مونٹسائی برامات ہوئے ہیں جو چیتائی کو تھانا وارہ سی میں چوری کی گئی تھی اس کو برامات کیا گیا ہے یہ بلکل ینگ لڑکوں کا گینگ ہے چال لڑکی رفتار ہوئے ہیں اس میں آمیت گردھاری رجت اور گووین چاروں کی اوڑر بیش سے کچی سال کی اس گروپ میں ہیں سبھی اور نئے لڑکے ہیں اور پہلی بار چیتائی کو پکڑا گیا ہے پیسہ کیا کرتے تھے چوری کرتے تھے پیسہ کیا کرتے تھے اب بھی ان پر دوارہ کولا گاؤڈاں چوری کی گئی تھی اس میں چار پانچ لاکھ رون کی چیز ملا تھا چیز رسادی چیز رسادی چیز رسادی اس کے لاغے اپنا جو ہے ایسو آرام میں گھومنے پھڑنے میں موائل خیدنے میں ایسی سوق کرتے تھے اسی میں چوری کرتے ہیں نویڈا سے حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل تیج رفتار کار بے کابو ہو کر پیڑ سے ٹکرا گئی تھی حادثے میں پتی پتنی اور ان کے تین مہنے کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے یوک کی سالی اور اس کی بوا کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے بتانے کی سبھی لوگ آگرہ میں شادی سماروں میں شامل ہونے کے بعد دلی جا رہے تھے اسی دوران سیکٹر 160 کے پاس کار پیڑ سے ٹکرا گئی تھی پولیس نے سووں کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیز دیا ہے خبر پریاغرات سے ہے چہاں چار یوک گنگانندی میں ڈوب گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ تین یوکوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے ایک لاپتہ یوک کی گوتا خور تلاش کر رہے ہیں بتا دیں کہ حادثہ بہرپور مویا گنگا گھرٹ پر ہوا جانکاری کے مطابق ابھیناو اور اس سب گہرے پانی میں چلے گئے تھے اسی دوران بگل کے ہی گاؤں کے رہنے والے ایک یوک نے ابنہو مشرا کو تو بچا لیا لیکن رشب گھرے پانی میں جانے کی وجہ سے لاپتہ ہو گیا تھا معاملے کی جانکاری ملنے پر پہنچی NDRF کی ٹیم لاپتہ یوک کی تلاش کر رہی ہے بات جھانسی کے ببینہ تھانا علاقے کی جہاں دو الگ الگ جگہوں پر دو شو برامت کے گئے ہیں جانکاری کے مطابق بودھ بازار کے پاس ایک ویقتی سوکی سے نفانسی لگا کر آتمہتیا کر لی تھی سوکی تراہی پر سائیکل پنچر کے دکان چلاتا تھا فیلحال آتمہتیا کے کارنوں کا کھلاسہ نہیں ہو سکا ہے پاریوارک ویباد کے چلتے آتمہتیا کی آشنگ کا جتائی جوا رہی ہے وہیں دوسرا شو کپل کا ہے جو چھابنی پریصد میں کام کرتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ کپل کسی گاڑی سے گھرنے کے بعد چوٹیل ہو گیا تھا اس نے ببینہ سویتسی میں بھی اپنا علاج کروایا تھا اس کا شو دیسی دارو کی کلاری کے پاس بڑا ملا پولیس نے دونوں شووں کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ماملے کی جانچ شروع کرتی ہے یوپی کی خبروں میں فیلحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے اے بی سٹار نیوز کے ساتھ فیلحال دیجے عزازت نمسکار